ہمارے آکاس چوپڑا نے پاکستان کی تعریفوں کے پل بھاندی اور بتایا ہے کہ پاکستان کیوں ہے نمبر ون اور پاکستان کے پورے ٹیم کو پاکستان کی پوری عوام کو بہت بہت بدائی کیونکہ یہاں پر پاکستان کی ٹیم بن گئی ہے او ڈی آئے کرکٹ کی نمبر ون ٹیم یہ ایسا کب ہوا تھا یہ بہت اتخاذک معاملہ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے کیونکہ یہاں پر پاکستان نے اس سے پہلے ایسا کبھی بھی کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس کے اوپر پورا بھارت پاکستان کو بڑھائی دیا اور بتا رہے ہیں جیسے کہ آپ کے لوگ وکران گپتہ نے بڑھائی دیا آپ کو یہاں پر حوار ایک آس چوپڑا صاحب نے بہت بڑھائی دیا اور بتایا ہے کہ بھئی دیکھو اب جو بھی ہو پاکستان کو ورلڈ کپ میں کھیلنے تو آنا پڑے گا کیونکہ اگر دنیا کی نمبر ون ٹیم ہی ورلڈ کپ پہ اندر نہیں ہوگی تو سوسرا ہی ورلڈ کپ کو ہم سر پہ بٹھائیں گے کہاں بٹھائیں گے اس ورلڈ کپ ہو دیکھو پاکستان سے ہاتھ جوڑ کی بھی نیتی ہے بھائی ورلڈ کپ کھیلو آپ کچھ بھی دیکھو ایشیا کپ ہو نہ ہو چیمپنس روفی ہو سب بات کی بات ہے لیکن ورلڈ کپ میں پاکستان کا ہونا لازمی ہے چاہے وہ بھارت سے جیتے یا پھر بھارت کو ہرائے جو بھی ہو یہاں پر لیکن پاکستان اگر ورلڈ کپ میں نہیں ہوگا تو پورا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا یہ بات آکاس چوپڑا نے بھی یہ کہی ہے یہ بات بہت سارے بھارتی اور بھی کہہ رہے ہیں اور یقین کریں پاکستان کا ورلڈ کپ میں ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھو پہلے پاکستان ایسی ٹیم تھی جو کہ لگتار ہارتی تھی بہت زیادہ بھارت سے بھی ہارتی تھی دوسری ٹیموں سے بھی ہارتی تھی جن کا کوئی خاص پردیکشن ہوتا نہیں تھا لیکن اب کیونکہ پاکستان ایک ایسی ٹیم بن گئی ہے جس کو ہرانا مشکل نہیں ناممکن سا بن گیا کیونکہ ہر ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے سے تھوڑی بہت ڈر رہی ہے جب ان کی بالنگ اور خاص طور پر ان کی جو بلے بازے ہی نکل کے آئی ہے بابر آزم کے ہوتے ہوئے اور بابر آزم جیسا مغلی آزم جب آپ کے پاس ہو تو آپ کے نقرے تو پھر بنتے ہیں کہ بھئی ہم ورلڈ کپ سے بائی کورٹ کر لیں گے یہ کر لیں گے یہ دیکھو بنتا ہے آپ جو کر رہے وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہو آپ اس میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہ بائی کورٹ کرتے ہیں سب کا حق ہوتا ہے سب لوگ بائی کورٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی بنتی ہے گزارش ہے کہ بھئیہ ورلڈ کپ میں آ کر کھیلو اور بابر کی پرفومنس جب انڈیا میں بابر خود سوچو پاکستان میں سنچری سکور کر رہا تو وہاں پر جو ہے ان کو اتنا پیار مل رہا ہے انڈیا سے اور جب انڈیا میں ہی انڈیا کے خلاف یا پھر آپ کہہ لو دوسری ٹیموں کے خلاف سنچری سکور کرے گا تو بابر آزم کہاں پہنچ جائے گا یا یقین کرو میں ب بہت دل سے دیکھنا چاہتا ہوں بابر آزم کو انڈیا کے انڈیا میں کھیلتے ہوئے اور کیونکہ اب تک بابر آزم نے انڈیا میں کوئی میچ کھیلیا ہے ونڈے کرکٹ تو ایسے ہوئے نہیں لازٹائم دوزر سولہ میں انڈیا کے اندر پاکستان کی ٹیم آئی تھی تب پاکستان کی ٹیم میں بابر آزم اس ٹی 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 میں موجود نہیں تھے اور وہ دونوں فارمیٹ ٹی 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 کے تھے لیکن اب کیونکہ ونڈے فارمیٹ میں بابر آزم جو ہے وہ نمبر ون کے اوپر موجود ہیں ویراد کولی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سچ انٹر رول کر اور ویرندر سیبھاگ بہت بڑے 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 کرٹس کو یہاں پر پیچھے چھوڑا ہے اور یقین کریں اب اگر بابر آزم انڈیا میں آگر کھیلتے ہیں تو انڈیا میں ان کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی اور انڈیا میں ان کے فینس جس طریقے سے شاہدہ افریدی کو پیار کرتے ہیں شاہد رہے شاہدہ افریدی سب سے زیادہ پسند کیا جانے والے کرکٹر ہیں بھارت کے اندر تھے بھی اور ہیں بھی اور یہی کام جواب بابر آزم کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ بڑیا موقع ہو نہیں سکتا اور اس سے زیادہ بڑیا پردیشن ہوگا نہیں اگر بابر اور پاکستان کی ٹیم یہ مان جاتے کہ ہم ورڈ کپ کے لئے بھارت جائیں گے اور یہاں پر یہی بات جو ہے آکا شپڑا بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ریکویسٹ کر رہے ہیں ملک کیا کہہ رہے ہیں ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ورڈ کپ کھیلنے کے لئے آ جاؤ یار بڑی مہربانی ہوگی تمہاری ہے اب اتنا بھی نکریں نہیں کرو دیکھو پڑوسی ہو بھائی ہو جو بھی ہو لیکن ورڈ کپ کھیلنے کے لئے پاکستان کو آپ چاہیے کہ وہ آ جائے اور پاکستان جا کر ورڈ کپ میں نہیں آئے گا پاکستان یا انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں نکھا جاتا ہے افغانستان بنگلہ دیش یہ تو ایسے ملک ہیں جو کہ ڈیفینٹلی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں لیکن انڈیا آسٹریلیا اور انگلین وغیرہ میں بھی بہت زیادہ اس میچ کی فین فالونگ ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس بارے میں ضرور سوچے گی اور پاکستان جو ہے وہ بھارت ضرور ہے گھر کھیلنے کے لئے آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کیجئے میل تکریبیو میں تب تک کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ